اب باری ہے احسن اقبال صاحب ایک رولکس گھڑی اور احسن اقبال صاحب کی اہلیہ بھی ایک رولکس گھڑی نہایت قیمتی گھڑیاں بہت کم قیمت میں لے اڑے اچھا عمران خان صاحب نے جو سامان لیا اس پہ فارمولا لگتا تھا ٹونٹی پرسنٹ اور ففٹی پرسنٹ کا یعنی جو انہوں نے شروع میں لیا تو وہ تھا ٹونٹی پرسنٹ کا اور انہوں نے ٹونٹی پرسنٹ ادائیگی کی اور جو بعد میں لیا وہ فارمولا لگتا تھا ٹونٹی پرسنٹ کا یہ ادھر تو فارمولا ہی کوئی نہیں کوئی چار فیصد میں لے رہا ہے کوئی دو فیصد میں لے رہا ہے اور بہت سارے تحفے ایسے ہیں جو بغیر قیمت کے لے کر جا رہے ہیں اچھا بڑی مزدار بات جو ہے نا یہاں یہاں ویلیویشن بھی جو کرنے والے ہیں ان کے اپنے ذاتی ملازم رہے ہیں یعنی ویلیویشن کس نے کی کوئی کوئی کرائیٹریا نہیں تھا ان کے پاس امیران خان صاحب کی جو ویلیویشن ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق بقاعدہ جو شور ڈالتے تھا اب دیکھیں گے وہ سارے کتنے ایک پروگرام سب سے زیادہ شور کس نے بچایا پتا آپ کو مریم اورنگ دیب صاحبہ مریم اورنگ دیب صاحبہ نے بہت شور بچایا مریم اورنگ دیب صاحبہ نے ایک گھڑی نہ صرف خود لی بلکہ ان کی والدہ نے بھی توشہ کانا سے دو گھڑیاں نہائیت سستے داموں حاصل کی ہے دیکھو اچھا اور قیمت نہیں ہے قیمت آپ وہ اور میں آج بھی چیلنج یہ ابھی حصد خرل صاحب یہ یہ اب میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا ہوں لگاتار لوگ نکال نکال کے جو آپ نے وہ ان کو مہیا کیا ہے ڈیٹا وہ نکال نکال کے لوگ کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہیں اور جو سب سے مزہدار بات ہے اب میں اب 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 تو یہ اس پہ پھر ڈسکوالیفیکیشن کا کلیہ لگا دیں جو عمران خان پہ لگایا ہے نا آپ نے اب میں یہ تقاضہ کرتا ہوں اس بات کا ساری ڈسکوالیفائیشن سر ان سب کو ڈسکوالیفائی کریں اب لیول پلائنگ فیل لے نہیں ہے نا مریم نے وہ لیول پلائنگ فیل مانتی تھی نا مریم صفدر صاحبہ لیول پلائنگ فیل اب دیں آپ حضر صدیق صاحب آپ کو ہم تب مانیں گے جب آپ انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو اٹھانوے تک کا ریکارڈ دیں گے وہ بھی جہاں اور ایک بڑی زبردست بات ہے ایک بڑا زبردست سوال پیدا ہوا کہ جو توشہ خانہ کے آپ نے اپنا لیا ہے متحائی فیل لیا ہوئے اس کے پیشے کوئی ایلن جی تو نہیں ہے میں آپ میری بات کو سمجھیے گا کہ آپ آپ نے وہاں کو ٹھیکا کوئی ایڈوانٹیج کوئی ایساروں کے بدلے میں اچھا صاحب یہ جو کچھ بھی لیا ہے کسی نے کسی قانون کے تحت تو لیا ہوگا یا نہیں کوئی قانون نہیں ہے یہ تو مزدار بات ہے ایک منٹ ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو لیا وہ قانون کے مطابق لیا اور جو انہوں نے لیا وہ قانون کے مطابق نہیں لیا اس کی وجہ بتا دوں دیکھیں وہ وجہ ہے کہ ویلیویشن جو آئی نہ جا کر جو ویلیویشن ہمارے پاس دوزار اٹھارہ سے دستحاب ہے دوزار اٹھارہ سے پہلے ویلیویشن کا طریقہ کوئی دستحاب نہیں میرے پاس تا کوئی دستحاب لئی ہے یعنی یہ یہ بزرمت ہے یعنی پی ایم ایلن کے دور میں مشرف کے دور میں اور پیپٹ پارٹی کے دور میں ایویلیویشن کا کوئی قانونی طریقہ کار نہیں تھا یہ دوزار اٹھارہ میں آکے ایک ریگولیشن جو میرے ہاتھ آیا ہے اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا جسیس محمد قاسم خان جو چیف جسیس پہلے جس کا جو دل کیا جتنی مرضی قیمت لگا ہی لے گئے بس میں نے وہی یہ نا جی مالے کیا ہے جب بھول جاتا ہوں میں مالے مخ دلے بے رحم آپ یہاں سے عدادہ لگا سکتے ہیں آپ کو آپ کے شوہر کو بھی کولیکشن کا شوہر کے چیزوں کا پچاس روپے کا کالین لیا ہے کبھی آپ لوگوں نے اس کا میں ایک ایک کہانی سناتی ہوں آپ کو پہلے اس کے اوپر بھی میں آئی وانٹو کومنٹ کے ڈس کوالیفیکیشن کے لیے تو میں تو